دیواز کے موقع پر پردان مطری نریندر موڈی نے آتنگواد کے مدے پر پاکستان کو گھیرا انہوں نے صاف شبدوں میں کہا کہ اگر آتنگی اور آتنگیوں کے آقا نہیں صدھرے تو بھارتی سینہ کے جوان ان کا نام و نشان مٹا دیں گے پیم نے کہا کہ 1999 میں بھارت نے شانتی کی ہر کوشش کی تھی لیکن پاکستان کے اوشواس کی وجہ سے کارگل یدھ ہوا جس کا بھارتی سینہ کے جوانوں نے موطور جواب دیا آتنگیوں کو موڈی کی لاسٹ وارننگ سدھر جاؤ ورنہ سدھار دیں گے ان سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ناپاگ منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں آتنگواد پر پاکستان کو دو ٹوک جواب آتنگواد کو ہمارے جاوان پوری طاقت سے کچھ لیں گے لداخ اور جمہو کشمیر میں آتنگ کا ہوگا خاتمہ لداخ ہو یا پھر جمہو کشمیر بکاس کے سامنے آ رہی ہر چنوٹی کو بھارت پراست کر کے ہی رہے گا کارگل ویجے دیوز کے موقع پر پردھان منطری نریند موڈی کارگل وار میموریل پہنچے وہاں انہوں نے کارگل یدھ میں شہید ہوئے جوانوں کو شدھانجلی دی اور جوانوں کے پریجنوں سے ملاقات بھی کی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کارگل وار میموریل سے آتنگ کی اور آتنگ کے آکھاؤں کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ بھارت میں ان کے ناپاگ منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جگہ سے بول رہا ہوں جہاں آتنگ کے آکھاؤں کو میری آواج سیدھے سنائی پڑ رہی ہے میں آتنگ بات کے ان سر پرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ناپاگ منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے بھارت اس سمائے شانتی کے لیے پریاس کر رہا بزلے میں پاکستان نے پھر ایک بار اپنا اور وشواسی چہرہ دکھایا پی ایم نے کہا کہ پاکستان نے اپنے اتحاس سے کچھ نہیں سیکھا اور وہ ہمیشہ پروکسی وار کے ذریعے چرچہ میں بنا رہنا چاہتا ہے پاکستان نے اتیت میں جتنے بھی دوس پریاس کیے اسے موہ کی کھانی پڑی ہے لیکن پاکستان نے اپنے اتحاس سے کچھ نہیں سکھا ہے وہ آتنگواد کے سہارے پروکسی وار کے سہارے اپنے آپ کو پراسنگیق بنائے رکھنے کا پریاس کر رہا ہے کارگل یدھ 1999 میں مئی سے جولائے تک چلا تھا 3 مئی 1999 کو پاکستان کے گھسپیٹ کی خبر ملی تھی 5 مئی کو گھسپیٹھیوں کے ساتھ سینہ کا انکاؤنٹر ہوا تھا اس کے بعد 10 مئی کو آپریشن ویجائے کی شروعات ہوئی اور پھر 26 جولائے کو بھارتی سینہ کا آپریشن پورا ہوا کارگل یدھ میں 527 جوان شہید ہوئے تھے اور 1363 جوان گھائل ہوئے تھے کارگل وار میموریل سے جس طرح سے پردھان منتری نے آتنگ کے آکاؤں کو چنوٹی دی ہے اس کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے 1999 میں بھی یدھ کے دوران پردھان منتری نریندھ موڈی کارگل گئے تھے تب نہ تو وہ پی ایم تھے اور نہ ہی سی ایم تھے لیکن پھر بھی وہ فائرنگ اور بمباری کے بیچ جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کارگل گئے تھے اس سمائے کا ان کا ایک آڈیو کلپ بھی سامنے آیا ہے جس میں جوانوں سے بادچیت کا ذکر ہے مانے پڑھ کر گلنی دھرتی پر جوانوں سو بھاگے ملیو جے دیو سے بھارت ہی سنائے ٹائگر ہیل پر کبجو کریو سبارے بیجے پچھی ٹائگر ہیل پر جوانوں سو بھاگے ملے پڑھ کر دیو گجراتنا ایک سنتان ترکی مارا جیوانی گوڑوں میں کٹنا چھتے اڈھار ہزار پھوٹنی اوچائی پر بیر جوانوں نے شرینوں نے بچے اوبرائی ہر مانی آپ بیر پر سلام کرو اند 1999 میں کارگل 84 دن تک چلا تھا اور جس طرح سے بھارتی جوانوں نے پاکستان کو شکست دی تھی اسے پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کے کرکری بھی ہوئی تھی لیکن پھر بھی پاکستان لگاتار آتنک فیلانے میں جھٹا ہے وہ پروکسی وار کے لیے آتنکی وارداتوں کو بڑھوا دی رہا ہے پاکستان کی سینا اور آئی ایس آئی بھی بھارت میں آتنکواد کو فیلانے میں آتنکیوں کو مدد پہنچا رہی ہے پورا جمہو کشمیر پاکستان کے آتنکیوں کے فیلائے ہوئے آتنکواد میں جل رہا ہے آئے دن جمہو کشمیر میں آتنکیوں کے ساتھ اینکاؤنٹر کے خبریں آتی رہتی ہیں 23 جلائے کو پنچ میں ہوئے اینکاؤنٹر میں ایک جوان شہید ہوا 24 جلائے کو کپوارا میں ہوئے اینکاؤنٹر میں ایک جوان شہید ہو گیا جس طرح سے جمہو کشمیر میں آتنکی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے یہ صاف ہے کہ گھاڑی میں امن چین قائم رکھنے کے لیے آتنکواد کے خلاف اور سخت کاروائی کی ضرورت ہے جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناو کرانے کی تیاری اور 370 ہٹانے کے فیصلے سے آتنکی بوخلائے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آتنکی گھاٹی میں امن چین قائم کرنے کی ہر کوشش کو لگاتار چنوٹی دے رہے ہیں اس کے لیے وہ سیدھا سینہ اور پولس کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ہمارے جوان آتنکیوں کو انہی کی بھاشا میں جواب دے رہے ہیں اور کارگل ویجے دیوست ہمیں سینہ کی اسی جانبازی کی یاد دلاتا ہے بلٹن میں بس اتنا ہی لیکن آپ بنے رہے ہیں نیوز 18 مدی پردیش 36 گڑھ کے ساتھ